بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیں محمود نیادی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے پولیٹیکل سائنس میں جمہوریت کی کچھ اور تعریف پڑی تھی لیکن پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے لیکن کس سے یہ آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد قصوری صاحب اور حمید پولیس والا یہ کیا سٹوری ہے قادی فائدی سے نے حد کر دی یقین کریں کہ یقین نہیں آتا اس کے بعد دس کروڑ کا ٹیکہ یہ خیر چھوٹے موٹر ٹیک ہیں اور کوئی اور سائفر تو نہیں آیا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جب رشیہ گئے تو انہوں نے صدر پیوٹن سے ملاقات کی اور پوری دنیا اس بات پر وہ جو ہے اس بات پر راضی ہے یا اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ امریکہ کو عمران خان کی یہ ادا پسند نہیں آئی اور اس کے بعد باجبہ نے شکایتیں کی کہ عمران خان نے اپنی مرضی سے یہ دورہ کیا ہے حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا تھا ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد رجیم چینج آپریشن ہوا یہ بھی ٹھیک ہو گیا اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ وہ پاکستان کو چین سے دور کرنا چاہتا ہے تو اس کا سوال ہے بلکل کرنا چاہتا ہے کیا امریکہ پاکستان کو روس سے دور کرنا چاہتا ہے بلکل کرنا چاہتا ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور سائفر تو نہیں آ گیا کہ شنگائی کانفرنس کو خراب کیا جائے کیونکہ آپ دیکھیں نا ان دنوں میں عمران خان پہ پابندی لگا دی گئی پھر افوائیں پھیلائی گئی کہ عمران خان کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہے یہ بھی خبر مارکٹ میں ہے کہ عمران خان کو اڈیالا سے کئی اور شفٹ کر دیا گیا ہے اور آج ساری دنیا نے دیکھا کہ عمران خان کی دو بہنوں کو بھی اڈیالا میں شفٹ کر دیا گیا ہے اب ایک بہت بڑا تفسر نگار کہہ رہا تھا کہ کوئی اور سائفر تو نہیں آ گیا کہ پاکستان اور چین کے معاملات کو خراب کیا جائے کیونکہ یہ جو شنگھائی کانفرنس ہے نا اس کا جو مین اور بانی وہ چین ہے اور انتہائی اہم موقع پر یہ کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی ہے اور ادھر پی ٹی آئے نے وہ پندرہ اکتوبر کو اعتجاج کا اعلان کر دیا ہے لیکن یہ اعتجاج دو منٹ میں ڈیفیوز ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے وہ ایسے کہ عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے کسی کی بھی ڈاکٹر کی وکیل کی سات دس بندے چلے جائیں تلاش لے لی جائیں موبائلے لی جائیں اور وہ بندے وہ عمران خان کو دیکھ لیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور ان کی صحت ٹھیک ہے تو معاملہ ختم ہو جائے گا لیکن لگتا یہ ہے کہ چین کے ساتھ جو ہے وہ معاملات خراب کرنے کی ایک بڑی چال چلی گئی ہے اور یہ کون چل سکتا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ مزید پاکستان کو وہ چین سے دور کرنے کی کوئی سادش تو نہیں پنپ رہی آپ نے اس پہ لائدمی گوھر کرنا ہے کہ عمران خان پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں میں نے پہلی بتایا کہ شنگائی کانفرنس اسلامباد میں ہو رہی ہے اور اس سے اڈیالہ جیل بہت دور ہے ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا پھر عامر فاروق نے بھی ایسا فیصلہ دیا تو بہرحال اس پہ آپ نے سوچنا لازمی ہے کہ شنگائی کانفرنس کو جان بوجھ کے خراب تو نہیں کیا جا رہا پی ٹی آئے کے سپورٹرز کو اور ووٹرز کو جان بوجھ کے پرووک تو نہیں کیا جا رہا کیونکہ نو مئی کو کیا ہوا تھا ہر کوئی تین بجے کی بات کی بات کرتا ہے کہ تین بجے کے بعد کیا ہوا یہ کوئی نہیں دیکھتا نو مئی کی صبح کیا ہوا نو مئی کی صبح عمران خان کو اغواہ کیا گیا اور کولر سے پکڑ کے اغواہ کیا گیا اور کوٹ کے دروازے توڑ کے اغواہ کیا گیا اس پہ کوئی بات نہیں کرتا یہ آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے اگر معاملات خراب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور سائفر آ گیا ہے جس میں ان معاملات کو خراب کرنے کا حکم ملا ہے اس کے بعد دس کروڑ کا ٹی کا قادی فائدی سر نے الودائی دینر جو ہے وہ لینے سنکار کیا کہ اس پہ بیس لاکھ خرچ آئے گا آج آپ کو ایک ایسی خبر دوں گا کہ آپ سر پیٹ کے رہ جائیں گے سپریم کورٹ کے احاتے میں اس کے سبزہ زار میں بڑا خوبصورت لون ہوتا تھا ابھی بھی ہے لیکن وہاں پہ قادی فائد عیسیٰ ایک مونومنٹ بنوا رہے ہیں اور وہ ہے اس پہ لکھے ہوئے ہوں گے بنیادی انسانی حقوق جن پر قادی فائد عیسیٰ نے ٹرک چڑھایا ہے وہ بنیادی انسانی حقوق وہاں پہ لکھے جائیں گے اور اس انسانی حقوق کے مقبرے پر جو ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ آ رہا ہے وہ دس کروڑ روپیہ ہے اب اس کو قوم نے کیا کرنا ہے اس مونومنٹ کو قوم نے اس کو چاٹنا ہے یہ بنیادی انسانی حقوق پہلے آئین میں بھی لکھے ہوئے ہیں پہلے ان پہ عمل ہو رہا ہے یہ آئین کے مطابق لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے یہ آئین کے مطابق لوگوں کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں آئین کے مطابق لوگوں کی پروپٹیاں تباہ کی جا رہی ہیں تو وہاں پہ برحال یہ ہو سکتا ہے کہ کاری فائدی سا جاتے جاتے وہاں پہ کیونکہ جب سے یہ آئے نا تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ شروع کیا آپ کو پتہ ہے ازینی کیا حالت ہے کائی صاحب کی تو انہوں نے اس پہ کام شروع کروایا برحال اس پہ دس کروڑ روپیہ خرچہ رہا ہے اور اس پہ جب کبھی آپ جائیں میرا تو ہر دوسرے تیسرے دن جانا ہوتا ہے وہاں پہ ایک مقبرہ وہ ہے مونومنٹ لیکن اب اس کو کوٹ رپورٹر کہتے ہیں کہ کاری فائد عیسیٰ یہ بنیادی انسانی حقوق کا مقبرہ بنوا رہے ہیں جس طرح انہوں نے بنیادی انسانی حقوق اپنے دور میں کچلے بلہ چھینہ پارٹی توڑی لہٰذا اس پہ دس کروڑ روپیہ خرچہ آ رہا ہے اور بیس لاکھ کا انہوں نے ڈراما کیا کہ وہ ڈنر نہیں کریں گے اس کے بعد آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا کسوری صاحب یہ احمد رضا کسوری کے والد تھے اور بھٹو صاحب پہ الزام تھا کہ کسوری صاحب کو جو ہے ان کے مشورے سے قتل کیا گیا ہے یہ الزام نہیں تھا کہ انہوں نے قتل کیا ہے بلکہ وہ شامل ہیں سادش میں اور وہ مشورے میں شامل ہیں اور اس بنیاد پر جو ہے وہ بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی اب میں نے یہ کیوں کہا حمید جو پولیس والا پی ٹی آئی کا اتجاج تھا تو وہ حمید صاحب جو ہے جو فوت ہو گئے ہیں ان کے پہلے بیٹے کی ویڈیو آئی کہ ان کا بی پی کا مسئلہ تھا ان کا سانس کا مسئلہ تھا ان کو گیس نے خراب کیا ان کی دماغ کی شریعان پھٹ گئی اور وہ فوت ہو گئے یہ بھی اس نے ویڈیو میں بتایا کہ ان کے جسم پر کوئی جو ہے وہ نشان نہیں تھا اور وہ اپنی طبیع موت جو ہے وہ مرے ہیں اب کیا جو ہے نا وہ لانچ کیا گیا ہے بیانیاں اب ان کے دو بیٹوں سے ویڈیو بیان جاری کروایا گئے ہیں ان کے دو بیٹوں نے کہا ہے کہ سٹی سکین اب پہلے یہاں سے اندادہ کریں کہ جو زخم ہوں وہ سٹی سکین سے نظر آتے ہیں کہ ان کے سر پہ بھی زخم تھا اور ان کے سینے پہ بھی زخم تھے یہ ان کے دو بیٹوں نے جو ہے وہ ویڈیو بیان جاری کیے ہیں اور آپ اگر وہ ویڈیو بیان غور سے دیکھیں تو جب آپ ویڈیو بناتے ہیں تو نیچے اپنا نام لکھتے ہیں اور اپنے ابو کا نام لکھتے ہیں نہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے یعنی کسی ماہر نے ان سے بیان دلوایا نیچے ان کا نام لکھا ان کے ابو کا نام لکھا ساتھ میس پہ ان کے ابو کی تصویر کا فریم رکھا تو یہ اب واردات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کے خلاف یعنی میں نے پہلے آپ کو مثال دے دی کہ پاکستان میں مثال موجود ہے کسوری صاحب کے قتل کی اب وہی جو ہے وہ اس میں نومینیٹ کیا گیا ہے عمران خان کو اور وہ گلے میں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی عمران خان کے اور علی امین گنڈپور کے عمران خان کی بہنوں کو بھی سنا ہے اس میں نامزد کیا جا رہا ہے اور وہ جو بچے ہیں پولیس والے کے وہ درخواست کر رہے ہیں وزیر آدم سے اور خاص کر آرمی چیف سے کہ وہ ان کو انصاف دلائیں اور ہمارے ابو کے قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دلوائیں یہ میں نے کہا آپ کو دو واقعے بتا دوں کل کو اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ کو یہ بات یاد دو کہ کسوری صاحب بھی اسی طرح قتل ہوئے تھے اور بھٹو صاحب کو مشورے میں رکھا گیا تھا اور پھر جو آپ کو بتا ہے عدالتوں کا عامر فاروق قادی فائدیسہ جو اس وقت کے تھے انہوں نے بھٹو صاحب کو سزا موت دی تھی تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں آپ زبیری صاحب سینئر وکیل ہیں اور سپریم کورٹ بار کانسل کے سابق صدر ہیں یہ جو آئینی طرح میم حکومت کرنے جا رہی ہے تو اس کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دی ہے لیکن ہنسنے والی بات کیا ہے اور ٹکرے مارنے والی بات کیا ہے وہ یہ کہ قادی صاحب نے اس ان طرح میم کے خلاف بینچ بنایا ہے اور بینچ کے سربراہ کون ہیں جی قائی صاحب خود ہیں اور ان کے ساتھ نیم اختر افغان ہیں آپ کو پتہ ہے اور شاید بلال صاحب ہیں فیصلہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں یہ میرے خیال ہے سترہ یا اٹھارہ کو یہ سمات ہوگی فیصلہ یہ ہے کہ دو صفر سے فیصلہ آ جائے گا کیونکہ آئینی طرح میم کی ہی قادی صاحب کے لیے جا رہی ہیں قائی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے کی جا رہی ہیں قائی صاحب کے لیے نئی عدالت جو ہے نا بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں تو یعنی کوئی ایسی حد جو قائی صاحب نے کروس نہ کیو ہم نے بہت کتابیں پڑھی ہم نے بہت سے کریکٹر لیس لوگوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ بندہ اس طرح تھا وہ بندہ اتنا غیر محضب تھا وہ بندہ اتنا بے شرم تھا لیکن جو قائی صاحب کر رہے ہیں یا جو قائی صاحب نے کیا ہے یقین کریں کہ نزدیک نزدیک کے ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی یعنی آپ پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ آئینی ترمیم کے خلاف رٹ گئی ہے کہ آپ اس پہ سماد کریں اور اس کی سماد قائی صاحب خود کر رہے ہیں خود ہیڈ ہیں اور ساتھ بٹھا ہے نیم اختر افغان کو جو انگوٹھا لگاتے ہیں قائی صاحب کے فیصلے پہ یعنی ایک قسم کی وہ جو رٹ گئی ہے وہ قائی صاحب کے خلاف گئی ہے اور اس کو سن کون رہا ہے قائی صاحب سن رہے ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے وکیلوں سے زیادہ قائی صاحب دلائل دیتے ہیں اس ترمیم کے خلاف زیادہ دلائل قائی صاحب دیں گے عابض زبیری صاحب کو بولے نہیں دیں گے عابض زبیری صاحب موں دیکھتے رہ جائیں گے اور قائی صاحب سکسٹی تھری اے کی طرح جب انہوں نے سیاسی منڈی کا افتتا کیا لوگوں کو خریدیں لوگوں کو اٹھائیں لوگوں کے ملازموں کو ماریں اس سے پہلے والے وی لوگ میں آپ کو مبین جٹ کے بارے میں بتایا کہ مبین جٹ کے گھر کو گرا دیا گیا فارم ہاؤس کو گرا دیا گیا فیکٹریاں بند کر دی گئیں اور اب مبین جٹ کے جو بوڑے والدین ہیں وہ اپنے پوتے پوتیوں کو لے کر وہ دربدر ہیں وہ جس رشتدار کے گھر جاتے ہیں وہاں پہ پولیس پہنچ جاتی ہے یعنی میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ آپ جو میری عمر کے بندے ہیں جو سن رہے ہیں یا جو چھوٹے ہیں تو وہ اپنے بڑوں سے پوچھ لیں کہ آیا کبھی انہوں نے پاکستان میں اس قسم کا نظام دیکھا اس قسم کا دور دیکھا اس قسم کی فستائیت دیکھی اس قسم کی یزیدیت دیکھی ہم نے یزید کے بارے میں کتابوں میں پڑھا تھا ہم نے فیرون کے بارے میں کتابوں میں پڑھا تھا کہ کس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کے پیٹ چاک کروا کے ستر ہزار بچہ نکلوا لیا گیا کیونکہ جادوگر انہیں بتایا تھا کہ جو ہے وہ ہوگا جو تمہیں دریا برد کر دے گا انہوں نے بچے ہی نکلوا لیے اب اس نظام کو لگتا ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گئے اور یہ بار بار نجم سیٹھی اور منی فاروق انصار باسی سوہیل وڑائت یہ گائے بگائے انکترہ نکالتے رہتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر آ گیا نا تو پھر آپ لوگوں کی خیر نہیں ہے عمران خان اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو ماف کر دے گا لیکن جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کچھ آئین کے ساتھ ہو رہا ہے وہ عمران خان ماف نہیں کرے گا تو بلکل آپ ذہن میں رکھیں کہ فیرون نے جس طرح بندوبست کیا تھا پیٹ پھاڑ کے بچے نکالنے کا بلکل اسی طرح اسی پیٹرن پر جو ہے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے عمران کے سپورٹرز کے ساتھ چاہے کوئی صحافی ہے چاہے کوئی گلوکار ہے چاہے کوئی وکیل ہے انتظار حسین پنجھوتا غیب ہیں اور وکلا کی مجرمانہ خاموشی بڑی معنی خیز ہے کیونکہ وکلا بہت لمبے اور چوڑے چیک پکڑ چکے ہیں پھر جو ہے نا وہ ڈی ایچ اے میں کوئی پلاڈ شلوٹ کوئی سوسائٹیاں یہ بھی بڑی بڑا ذکر چل رہا ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تارڈین ہیں یہ تاریخ کے سب سے بڑے بروکر ہیں یعنی ان کا جو بڑا تھا وہ بھی سب سے بڑا بروکر تھا تاریخ کا اور یہ بروکر ہیں آسمہ جھانگیر کی قبر کی مٹی انہوں نے بیچ دی جو گروپ آج کل جیتا ہوا ہے آدم نظیر تارڈ جس گروپ میں شامل ہے اس کا آسمہ جھانگیر کے ساتھ کیا تعلق بارحل قادی فائدی سے نے وہ کیس لگا دیا ہے جی آئینی طرح مین کے خلاف اور خود سربراہ ہیں اور ساتھ اپنے جو ہے نا وہ نیم اختر افغان کو بٹھا دیا ہے اعتیاطاں کہ اگر جو شاید بلال صاحب ہیں وہ اگر خلاف بھی جاتے ہیں وہ کوئی اختلافی نوٹ بھی لکھتے ہیں تو دو سفر سے فیصل آئے گا میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں میں نے آپ کو بتایا نا کہ قادی فائدی سے اس وقت دنیا کا وائد جا جائے دنیا کا وائد چیف جسٹس ہے جس کے فیصلوں کے بارے میں پہلے پت ہوتا ہے کالاب میں سے کوئی عمران خان کے خلاف اپی لے جائے آپ کیس جیت جائیں گے پی ٹی آئے کے خلاف کوئی آپ ریویو لے جائیں آپ لوگ جیت جائیں گے بس وہاں جانے کی دیر ہے اور مزید کی بات یہ ہے آپ میری طرح کوئی لگڑ سے وکیل کر لیں کیونکہ وہاں وکیل تو بولتا نہیں ہے پی ٹی آئے کے خلاف وکیل کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کائی صاحب خود کیس لڑتے ہیں کائی صاحب خود بولتے ہیں اور خود فیصلہ سنا دیتے ہیں بارال یہاں بھی انہوں نے حد کر دی دنیا کے بہترین سٹیٹسمن تھے ابراہم لنکن ابراہم لنکن امریکہ کے وہ صدر تھے جنہوں نے غلامی کو ناجائز قرار دیا تھا اور اس وجہ سے ان سے گورب بہت زیادہ ناراض تھے اسی بنا پر جب وہ دوسری ٹرم کے لیے صدر بنے تو ان کو ایک تھیٹر میں تھیٹر کے دوران گولی مار کر حلا کر دیا گیا تھا لیکن میں نے آپ کو ان کی کونسی بات بتانی ہے میں نے آپ کو بات بتانی ہے کہ ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ جو جمہوریت ہے نا وہ گورنمنٹ آف دی پیپل فورتی پیپل اینڈ بائی دی پیپل آگے پیچھے ہو سکتا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ لوگوں کی حکومت ہوتی ہے لوگوں کے ذریعے ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے ہوتی ہے یعنی اس میں لوگ موجود ہیں جمہور لوگوں کو کہتے ہیں کہ جمہوریت کا مطلب ہے لوگ لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ قابل قبول ہوگا چاہے وہ کسی کو پساند آئے جس طرح آج کل امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈانلڈ ٹرم کا رستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن سروز بتا رہے ہیں کہ وہ پاپولر ہیں اگر ان کو ووٹ پڑ گیا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکے گی اور وہ صدر بن جائیں گے جس طرح پہلے بنیں تو جمہوریت کا جو مطلب ہے نا وہ لوگوں کی حکومت ہوتی ہے لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور لوگوں کے ذریعے ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نہیں ہوتی پولش کر کے نہیں ہوتی جوتے چمکا کے نہیں ہوتی جرابیں سونگنے سے نہیں ہوتی یہاں پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو جمہوریت ہے نا وہ بہترین انتقام ہیں یہ سب سے پہلے جو پاکستانی سیاست کے گروہ ہیں حالانکہ غلیز دھندے کے گروہ ہیں غلیز ترین شخص ہے لیکن اس کو پاکستان میں جو ہے وہ ایک زرداری سب پہ بھاری کہا جاتا ہے ظاہر ہے معاشرہ جو ایسا ہے ترین انتقام ہے اب یہ انتقام کس کے ساتھ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے لوگوں سے ایسی جمہوریت ہوگی فارم فورٹی سیون والی ابراہم لنکن نے جو کہا تھا نا تو وہ اریجنل جمہوریت تھی کہ یہ لوگوں کی حکومت ہوتی ہے لوگوں کے لیے ہوتی ہے لوگوں کے ذریعے ہوتی ہے وہ اریجنل ہوتی ہے جس میں بورٹ پڑتا ہے جس میں لوگ بورٹ ڈالتے ہیں لیکن جس میں فارم فورٹی سیون کی بوریاں کھلتی ہیں کی لیڈ سے لوگ ہارے ہوتے ہیں اور ان کو نو فروری کو فارم فورٹی سیون دے دیا جاتا ہے تو یہ بہترین انتقام ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ آپ نے ہماری جو ہے وہ مرضی کے خلاف وورٹ دیا ہے جن کو ہم چاہتے تھے جو ہمارے پیارے تھے جو ہمارے بود پولش کرتے ہیں آپ نے ان کو وورٹ نہیں دیا آپ نے ہمارے مقابل ان کے آپ نے ہمارے مخالفوں کو وورٹ دیا آپ نے جو ہے نا وہ ازادی کی باتیں کرنے والوں کو وورٹ دیا آپ نے ان کو وورٹ دیا جو ہمارے سامنے جھک نہیں رہا جو ہمیں خدا نہیں مان رہا جو ہمیں فیرون نہیں مان رہا لہٰذا اب ہم آپ سے انتقام لیں گے اور بہترین انتقام لیں گے اور انہوں نے بہترین انتقام لیا نو فروری کو آٹھ فروری کو رات دس بجے تک انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ یعنی پی ٹی آئی کو امیدوار جیت رہے تھے پھر نو فروری کا سورج تلو ہوا پھر جس طرح بنی ازرائیل کی عورتوں کے پیٹ چاک کیے گئے تھے اور بچے نکالے گئے تھے یہاں ڈبوں کے پیٹ چاک کیے گئے وہاں پہ وورٹ بھرے گئے اور ستر ستر ہزار کی لیڈ دلوا دی گئی اور بہترین انتقام لوگوں سے لے لیا گیا اور وہ انتقام کا سلسلہ گزشتہ ڈھائی سال سے جاری ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ کیوں یہاں پاکستان میں آئے تم لوگ کیوں ٹیکس دیتے ہو تم لوگ کیوں ہمیں پالتے ہو تم لوگوں کی اوقات کیا ہے تم لوگ کیڑے مکوڑے ہو تم لوگ رینگنے والے ہشرات ہو تم ہماری مرضی کے خلاف بات کروگے لہٰذا ہم سے بہترین انتقام لیا جا رہا ہے اور وہ واضح کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے یہ انتقام کب تک چلتا ہے جس طرح میں نے بتایا یہ جاری اُساری ہے اس کا نہیں پتا اللہ پاک آپ کو آسانی اطاف فرمائے آسانی بانٹنے کی توفیق اطاف فرمائے رب کریم آپ کے اور میرے مرہومین کی مغفرت فرمائے ان کے ساتھ عدل کا نہیں احسان کا اور رحم کا معاملہ فرمائے مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ